اسلام علیکم ٹھیک ہے لیکن آج رویجن میں پتہ کیا ہے انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے جی ہاں اور یہ سٹوری ہم نے کافی دن ہو گئے ہم سن چکے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ دوبارہ سنانی چاہیے ٹھیک ہے کونسی سٹوری میں سنانے والی ہوں آپ کو سٹوری سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پیکچر میں ہو کیا رہا تھا جب میں آپ کو دکھاؤں گی نا وہ پیکچر تو آپ کو فوراں یاد آ جائے گی سٹوری آپ کہیں گے ہاں ہمیں سمیں یاد آ گئی یہ کہانی چلیں مل کے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہو کیا رہا ہے جی تو یہ پیکچر یاد آئی پیکچر دیکھ کے کہانی ہم کون کون ہے یہاں پہ احمد موجود ہیں بلکل ٹھیک کہا آپ نے اور دیکھیں بٹر فلائے بھی ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ ٹری کے پیچھے چھپ گئی ہیں اور کون سٹری ہے یہ کون سٹری آپ آنسر دیں گے بھئی کیونکہ آپ ہم یہ پہلے سٹوری سن چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کس ٹری کے پیچھے بٹر فلائے چھپی ہیں فگ ٹری کے پیچھے ویری گوڈ فگ ٹری کے پیچھے اچھا اور کون ہے آرے ہی کون ہے یہ زیبرا اور زیبرا نے کیا کیا ہوا ہے اپنے فیس کو ہٹ کیا ہوا ہے چھپے ہوئے ہیں ہاں جی hit in a jacket جی ہاں بلکل ٹھیک ارے واہ یہ آول اور آول کہاں چھپی ہوئی ہیں لڈ کے پیچھے صحیح جواب لڈ کے پیچھے اور احمد کے ہاتھ میں کیا ہے احمد کے ہاتھ میں کچھ لگ رہا ہے لگ رہا ہے اپنے فرنڈز کے لیے کوئی کھانے کی چیز لے کر آئے ہیں احمد کیا ہے احمد کے ہاتھ میں bowl of fig and peanuts اور یمی اور کون رہ گیا بھائی احمد کے سارے فرنڈز ہیں ارے kitten کو تو ہم بھول ہی گئے تھے kitten بھی موجود تھی یہاں پہ اور kitten بھی چھپی ہوئی ہیں اور kitten کہاں چھپی ہیں کون بتائے گا آہا kitten نے ایک hole ڈک کیا تھا ٹھیک ہے kitten ڈک اور پھر وہاں پہ چھپ گئی ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ احمد اور ان کے فرنڈز جو ہیں وہ hide and seek کھیل رہے ہیں ایسے ہی لگ رہا ہے نا ہم تو چلیں اب میں آپ کو سناتی ہوں اس کی story ٹھیک ہے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا کہانی سننے میں آپ کو یاد بھی آ جائے گی کہانی ٹھیک ہے نا اور سنیں پھر کہانی جی اور یہ story ہم پہلے سن چکے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی وہاں سے بیٹھ کے پہلے سنیں گے اور پھر بعد میں آپ نے یہ story آگے سنانی بھی ہے ٹھیک ہے تو چلیں سناوں میں کونسی کہانی ہم نے پہلے سنی تھی اس picture کے اراؤں چلیں میں آپ کو سناتی ہوں ہم story کچھ یوں تھی کہ احمد went out to play hide and seek دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ احمد اور اس کے فرنڈز رہے ہیں وہ hide and seek کھیل رہے تھے he said to his friends اس نے فرنڈز سے کہا you hide I seek one two three اس نے کہا فرنڈز سے کہ آپ چھپیے میں آپ کو ڈھونڈوں گا اور اس نے counting start کر دی one two three butterfly hit in a fig tree butterfly کہا چھپی fig tree کے پیچھے owl hid under a lid owl lid کے پیچھے چھپ گئیں kitten dig a big hole to hide اور kitten نے ایک hole دکھ کیا اور وہاں پہ چھپ گئیں زیبرا زیبرا hid in a jacket of a kid چھین آگے کیا ہوا تھا get ready i am coming said احمد احمد نے کہا تیار ہو جائیں میں آ رہا ہوں جھونڈنے he looked around وہ ڈھونڈتا رہا where did they go i have an idea اس نے سوچا کہ سب کہاں گئے ہیں میرے پاس ایک idea ہے he brought a bowl of figs and peanuts اور اس نے کیا کیا ایک bowl لے کر آیا جس میں figs اور peanuts موجود تھے come and get some snacks he said اس نے آواز لگائی کہ آجائیے اور snacks کھائیے all of his friends came out of heading and ran for the snacks سب friends جو چھپے ہوئے تھے باہر آگئے اور snacks کھانے کے لیے دوڑے کتنا اچھا idea تھا احمد کا سب کو باہر لانے کے لیے سب چھپ گئے تھے نا تو پھر آپ ایسا کرتے ہیں کچھ hide and seek کھلیے گا اپنے friends کے ساتھ پھر انہیں باہر لانے کے لیے کچھ snacks لے کر آجائے گا آواز لگائیے گا سارے friends باہر آجائیں گے ٹھیک ہے اچھی تھی نا story اب یاد آگئی کہانی پوری ہم پہلے سن چکے ہیں اچھے اس کے ساتھ ہم نے ایک rhyme بھی سنی تھی پہلے کون سی رائمتی ہم وہ رائمتی friends are playing hide and seek friends are playing hide and seek let's see where they are hid let's see where they are hid owl is hid under a lid owl is hid under a lid zebra has his face in a jacket of a kid and butterfly is hid behind a fig and butterfly is hid behind a fig جی تو رائم کس کس کو یاد ہے کچھ کو یاد نہیں ہے تو چلیں اج رویجن کلاس میں آپ یہ کام کیجئے گا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی رویجن کے بارے میں اپنی ممہ کو بتائیں گے کیا روائز کیا تھا پھر ساتھ سٹوری بھی سنائیے گا کونسی سٹوری کا رویجن کیا تھا ہم نے اور جنہیں یہ رائم یاد ہے وہ تو فوراں اپنی ٹیچر کو سنا دیں گے وائس ریکارڈنگ میں جنہوں نے یاد نہیں کی تھی اس وقت وہ اب یاد کر لیں گے اور پھر وائس ریکارڈنگ میں اپنی ٹیچر کو سنا دیجئے ٹھیک ہے تو چلیں پھر دیں مجھے اجازت اللہ حافظ